ایک خطرناک محیم شروع کر دی ہے جس میں بنگلہ دیش بنانے والے جو کردار ہیں ان کو محبے وطن ثابت کرنے کی بقائدہ کوشش کی جارہی ہے ڈاکومینٹریز چلائی جارہی ہیں آپ اس طرح رہے ہیں قوم کو کہ پتہ نہیں کونسا پریشر ککر ہے جو چڑھایا ہوا ہے چولے کے اوپر روپھٹنے قریب ہیں ایسے بھی ہوا ہے کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ دنیا ہم نے نیوکلیر ویپن ہی بیچتے ہیں ویپن نہ ہوگا کیا مطلب یہ کوئی ایسی کیا چیز ہے کوئی گوڑا ہے نائنٹین سیونٹی ون کا بڑا ذکر کر رہی ہے شرم نہیں آتی ان کو شرم نہیں آتی یہ تاثر دیتے ہوئے بھی کہ ملک کے مزید ٹکڑے ہو سکتے ہیں پاکستان آج واپس اسی جگہ پہ جا رہا ہے جہاں پہ پاکستان چھبیس سال پہلے تھا یعنی بالکل زیرو ہونے جا رہا ہے آرمی چیف منیر مستری نائی نے یہ بات پہ سائن کر دیئے ہیں اس معیدے پہ سائن کیے ہیں آپ پاکستان کے ایتمی پروگرام کو ایتمی احساسوں کو سمیٹنے کے لیے آٹھ سو ارب ڈالر لے لیے ہیں ہم ہر روز دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک ڈیوائیڈڈ نیشن ہیں آپ پاکستان میں جو مرضی کر لیں آپ پاکستان کے اندر جو یہ ڈیویجن ہے ختم نہیں کر سکتے بہت بہت مبارک ہو کہ روٹی بیس روپے اور سولہ روپے کی ہے آٹا کہیں ملنی رہا اور دردر کشکول لے کر ہم پھر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس بم ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان اندر سے کتنا ڈیوائیڈڈ ہے پاکستان کے ملہ یہ جو بھی ہیں وہ اپنے کشکول لے کے کھڑے ہیں اور سامنے مودی صاحب ہیں اور مودی صاحب کو کہہ رہے ہیں آٹا دے دو نمسکار دوستو جہین آج کی دن یعنی 28 مئی 1998 میں پاکستان نے اپنا پہلا نیوکلر بم ٹیسٹ کیا تھا آج پاکستانی دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ پاک آرمی جنرل آسیم اندر نے اپنا نیوکلر پرگرام 800 بلین ڈالر میں بیچ دیا وہی دوسری طرف امران خان نے پاکستان کو لے کر چنتا جاہر کی انہوں نے کہا کہ دیش میں پھر وہی چیزیں دھورائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے بنگلہ دیش وجود میں آیا پورو پردان منطری امران خان نے ایکس پر ایک ویڈیو بھی جاری کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دو حصےوں کے باٹنے کے لیے بنگالی نیتہ جمعہ دار نہیں تھے بلکہ سین نیتہ نہ ساہ جنرل یہاں خان اور اس کے نزدیکی افسر جمعہ دار تھے امران خان نے لکھا کہ جس طرح دیش کے ٹوٹنے کے لیے شیک مجیب کو دوست دیا جاتا ہے اور گدار کہا جاتا ہے وہ سچ نہیں ہے مجیب تو دیش کے سمیدھان پر بھروشہ کرتے تھے اور پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے دیش کے گدار کون تھا یہ جاننے کے لیے پاکستان کو ہم اردو رحمان آئیو کی ریپورٹ پڑھنی چاہیے تاکہ انہیں جانکاری مل سکے کہ دیش کو توڑنے والا اصلی گدار جنرل یہاں خان تھا سیکھ مجیب رحمان نہیں تھا دوستو پاکستان کے اندر ہر چیز جو ہے وہ پلیٹسائز ہو گئی ہے سیاست کی بینٹ چڑھ گئی ہے ایون کے پاکستان نے آج کے دن نیوکلٹ دماغے کیے اور آج کے دن کو یوم تکبیر کہا جاتا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک انپریسیڈنٹڈ طریقے سے چھٹی کا اعلان کر دیا کر دی گئی اور کل چھٹی کی اور لوگ جو ہیں اس پر غصے میں آگئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھٹی کیوں کی ہے چھٹی تو بنتی نہیں ہے پہلے تو تو بھی چھٹی نہیں کی گئی سو اس حوالے سے یہ جو ایک امپریسن ہے کہ اتنا امپورٹنڈ دن ہو اور اس دن بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں یہ ہمارے سامنے موجود ہیں اب آپ دیکھیں چھٹی کر دی چھٹی کا شور مات چکے اب حکومت جو ہے ایک طرف یہ پیغام آ رہا ہے وہ جی آج عمران کان کے کیس لگنے تھے آج شاہ مموز کریشی کے کیس لگنے تھے آج ان کی بیل ہو جانی تھی حکومت ڈر گئی حکومت نے یہ کیا حکومت نے وہ کیا یار یہ چیزیں کرنے والی ہے ہی نہیں ہے یہ چیزیں تو کرنے والی ہے ہی نہیں ہے عمران کان کے کیس کو بہت پرانے لگے ہوئے ہیں لیکن ہم ہر روز دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک ڈیوائیڈڈ نیشن ہیں آپ پاکستان میں جو مرضی کر لیں آپ پاکستان کے اندر جو یہ ڈویجن ختم نہیں کر سکتے کیونکہ عمران کان صاحب نے اتنے مضبوط طریقے سے قوم کو اور معاشرے کو تقسیم کر دیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان اندر سے کتنا ڈیوائیڈڈ ہے دنیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ آپ نے نیوکلر ویپن کی رکھوالی نہیں کر سکتے اس ملک میں دہشتگرد آگئے ہیں ہمارے ملک یہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر آپ کو پتہ جتنا زیادہ جتنا زیادہ ٹارگٹ پاکستان کی نیوکلر ویپنز ہوئیں اور نیوکلر ایسٹس ہوئیں آپ کی سوچ ہو سکتی ہے آپ کی سوچ ہو سکتی ہے آپ ایمیجن ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ کتنا زیادہ وہ جیسے کہیں گے نا آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ ہماری نیوکلر ویپنز کے اوپر کہا جاتا ہے ابھی بھی کہا جاتا ہے اس وقت بھی کہا جاتا ہے انڈیا کے نیوکلر پروگرام کے اوپر کبھی کسی نے بات نہیں کی کسی اور ملک کے نیوکلر پروگرام کے اوپر کبھی کسی نے بات نہیں کی آج کل ہمارے نیوکلر ویپنز پر یہ بات کر رہی ہے جی اتنے زیادہ کمزور اللہ آتا ہے کہ یہ نیوکلر ویپن بیچ دیں گے کبھی ایسے بھی ہوا ہے ٹھیک ہے جی کبھی ایسے بھی ہوا ہے کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ دنیا ہم نے نیوکلر ویپن ہی بیچ دیں ویپن نہ ہوگا کیا مطلب یہ کوئی ایسی کیا چیز ہے کوئی گوڑا ہے کوئی چینی ہے کیا چیز ہے باقی ہاں جو لوگ آپرچونٹی میں ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو کیسے کمزور کیا جائے گا وہ ضرور لگے ہوں گے ہاں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کوئی بندہ آپ کو کمزور نہیں کرتا ہم خود اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں کوئی بھی بندہ آپ کو کمزور کرتے ہیں میں اس کو نہیں ماندہ کہ بھارت آپ کے خلاف لگا ہوگا یہ ہے امریکہ لگا ہے روس لگا جی اسرائیل لگا ہے ہم خود کر رہے ہیں جب ہم اندر سے اتنی ان کو جگہ دیں گے اتنی جگہ دیں گے ٹھیک ہے جی پاکستان آج واپس اسی جگہ پہ جا رہا ہے جہاں پہ پاکستان چھبیس سال پہلے تھا یعنی بلکل زیرو ہونے جا رہا ہے خبر آپ میرے سے لے لیں بعد میں ہم اس کو دو دو چار کرتے ہیں کیسے ہوگا یہ کیوں ہوگا یہ تمام کا تمام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ آج جب پورے پاکستان کے میڈیا پہ یوم تکبیر دکھایا جا رہا ہے منایا جا رہا ہے پاکستان کے اعتمی طاقت ہونے کی آج دوسری طرف آرمی چیف میر جعفر اور میر صادق کے باپ آرمی چیف منیر مستری نائی نے یہ بات پہ سائن کر دیئے ہیں اس معیدے پہ سائن کیے ہیں کہ پاکستان نے یعنی آرمی چیف منیر مستری نے آپ پاکستان کے اعتمی پروگرام کو اعتمی احساسوں کو سمیٹنے کے لیے آٹھ سو ارب ڈالر لے لیے ہیں اس میں سے چار سو ارب ڈالر شرائط کے مطابق امریکہ کے بینک میں آرمی چیف میر مستری کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے ہیں اور جو چار سو ارب باقی رہے گئے ہیں وہ آرمی چیف دنیا کے جس بینک میں کہے گا اس کے نام پہ اس کے پرسنل اکاؤنٹ میں ان بینکوں میں پیسہ ٹرانسفر کیا جائے گا سٹیج بائی سٹیج اب وہ سٹیج کیا ہے اس وقت آج کے بعد یہ پاکستان کے جوری اساسوں کو سمیٹنے کا کام فاسٹ کر دیا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹیمیں دوبارہ پاکستان میں آ چکی ہیں پہلے ڈیمیں گئی تھی انہوں نے اسیسمنٹ کی تھی کہ کیسے کیسے کہاں کہاں یہ چیز ہے کس کی شہروں میں ہیں کون کو سے خفیہ جگہ ہے جہاں پہ یہ پروگرام بنایا جاتا ہے پھر یورینیم کی پلیفریشن کی جاتی ہے یہ تمام انفرمیشن لے کر پاکستان کے دشمن ممالی تک پہنچائی تھی ظاہر ہے جی ٹونٹی کے وہ ممالک ہیں جن کے پاس ساری انفرمیشن تھی اب جو نئی ٹیم آئی ہے اس نے ان کو پاکستان کے کوہوٹا پلانٹ میں اور ان تمام پلانٹوں میں جہاں پہ ایٹمی اساسوں کے پارس بنتے ہیں ان تمام میں داہل کر دیا گیا ہے ان کے سکن کو ٹین کر کے ایک ٹینی مشین ہوتی ہے جسے کلر سکن کا کلر وہ تھوڑا سا ٹین ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کو انٹر کیا گیا ہے داڑیاں کھوائی ہوئی ہیں تاکہ وہ بحروپیے لگ سکیں تو ان کو وہاں پہ بھیج دیا گیا ہے اب یہ کام فاسٹ ٹیک ہوگا ایک سال کے اندر اندر پاکستان کی تباہی پیرنے والی ہے کیونکہ یہ میر جعفر میر صادق کے باپ آرمی چیف نیر مصری نے آٹھ سو ارب ڈالر کا یہ سودا کیا ہے اور ان ٹیموں کو اب پاکستان کے کوہوٹا پلانٹوں دوسرے پلانٹوں میں داخل کر دیا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھی لیا پاکستان اندر سے کتنا ڈیوائیڈ ہو گیا ہے آنے والے سموں میں پاکستان میپ میں سیم رہے گا یہ لگتا نہیں ہے بھارت کو توڑنے کا سپنا دیکھنے والا پاکستان آج چاروں طرف سے خود کو ٹوٹتا دیکھ رہا ہے ویسے بھی پاکستانیوں کے لیے ملک سے پہلے اپنا دھرم آتا ہے آج اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کی ایسی حالت ہو گئی ہے آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ نیچے کومنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لیے اتنا ہی جائہن